مانور آپ نے اس گمبیر معاملے کو صدن میں اٹھانے کا مجھے موقع دیا مانور بیٹیوں کی سرکشہ ایک گمبیر سوال بنی ہوئی ہے پورے دیس میں اور ایسا ہی ایک معاملہ مجفر نگر کا آیا ہے مانور سترہ لڑکیوں کو پریکٹیکل کی پرچھا کے نام پہ اٹھارہ نومبر کو ان کے گاؤں سے لے جایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دو دن تمہیں پریکٹیکل پرچھا کے لیے رہنا پڑے گا ان کے پریوار کو بہلا فسلا کے ان بچیوں کو لے جایا جاتا ہے ایک نیجی ودیالے میں ان کو روکا جاتا ہے مانور ان کو کھچڑی کے ساتھ نسیلے پدار دیے جاتے ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ یون سوسن ہوتا ہے یون سوسن کرنے کے بعد ان کو دھمکایا جاتا ہے ڈر آیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے جبان کھولی تو تمہاری پریکٹیکل پرچھا میں تم کو فیل کر دیا جائے گا مانورو بچیاں گھر آتی ہیں اپنے پریوار کے پاس آتی ہیں اور بہت سنکوت سے بہت تکلیف سے کئی دنوں کے بعد ان میں سے ایک بچی نے اس پوری گھٹنا کا کھلاسہ کی امانور اس کے بعد اس کا پریوار تھانے پہ جاتا ہے ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی کوتوالی میں جاتا ہے ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی ایس ایس پی کے پاس پورا پریوار جاتا ہے تب جا کے بڑی مشکل سے اس معاملے میں ایف آئی آر لکھی جاتی امانور میں آپ کے مادہم سے ہاتھ جوڑ کے اس سرکار سے پراتھنا کروں گا کرپا کر کے ایسے دردان تپرادیوں کو سکھ سے سکھ سجا ملنی چاہیے جس کا اداہرن پورے دیس میں دیا جا سکے سترہ سترہ بچیوں کے ساتھ یون سو سن مانور سترہ سترہ بچیوں کے ساتھ اور مانور میں آپ کے مادہم سے اپیل کروں گا سرکار سے بنمرتہ پر وقت اپیل کروں گا اس پورے معاملے کو فاسٹ ٹیک کورٹ بنا کے سنوائی کیجئے مانور یہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور تیس تیس سال بعد جو معاملوں میں نیائے ملتا ہے اس سے نیائے کے پرتی لوگوں کی آستہ ختم ہوتی ہے کرپا کر کے اس پر تو مت بولی ہے ہاں جوڑ رہا ہوں مانور میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے سرکار سے فاسٹ ٹیک کورٹ بنا کے چھے مہینے کے اندر جو دوسی ہیں اس گھٹنا کے ان کے خلاف سخت سے سخت سجا ان کو دی جائے جس کا اودارن پورے دیس میں بنے کہ ایسی گھٹنایں دوبارہ کرنے کی حمد ہمارے دیس میں کوئی دکھانا سکے بہت بہت دھنیوارا مہینے بہت سنجھے گی مانی اسری پی